اور شروعات کریں گے بلٹن کے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ بی جو پی کے راشتری ادھاکش کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پردیش کے مکہ منتری منوحر لال خٹر کی اور میڈیا کو سمبودت کرتے ہوئے منوحر لال خٹر نے کہا ہے کہ ہریانہ میں پوری طرح سے شانتی قائم ہے رام رحیم کو کوئی بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا ہم نے سنیم سے کام لیا ہے اور سنیم سے کام لیتے ہوئے حالات سے نپٹا ہے چناؤں میں مدد کے بدلے کوئی ڈیل نہیں کی گئی ہے پوری طریقے سے ہریانہ میں شانتی ہے کوٹ کے آدیش کا پالن کیا گیا ہے اپنے کام سے سرکار سنتوشت ہے یہ کہنا ہے ہریانہ کے مکہ منتری منوحر لال خٹر کا ساتھ ہی اپنے استیفے کی خبروں کو بھی منوحر لال خٹر نے سرے سے نکار دیا خٹر نے کہا کہ استیفہ مانگنے والے استیفہ مانگتے رہیں لیکن سرکار اپنے کام سے سنتوشت ہے سرکار تو جو کام کرنا چاہیے تھا سرکار نے وہی کیا سرکار کی پراکنکتہ گرمیت رامرحیم کو کوٹ میں پیش کرانے اور پھر صحیح طریقے سے جیل تک پہنچانے کی تھی اور یہ کام سرکار نے بہت خوبی انجام دیا ہے اس لیے استیفہ مانگنے والے استیفہ مانگتے رہیں لیکن ہریانہ کی سرکار اپنے کام سے سنتوشت ہے یہ تمام باتیں ہریانہ کے مکہ منتری منوحر لال خٹر نے کہی ہیں آج بی جے پی کے راشتری ادھیکش امیت شاہ سے ملاقات کے بعد جب پریس کانفرنس کر رہے تھے میڈیا کو سمبودھت کر رہے تھے ہریانہ کے مکہ منتری تب انہوں نے یہ تمام باتیں کہیں اور صاف طور پر اپنی سرکار کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ سرکار کو جو کرنا چاہیے تھا سرکار نے دراصل وہی کیا ہے اور سرکار اپنے کام سے سنتوشت پردیپ ہمارے سماد آتا اس خبر پر اور دیکھ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں پردیپ وہی بات دہراتے ہوئے مکہ منتری نظر آئے ہیں جو اس سے پہلے بی جے پی کے تمام نیتا کہہ رہے تھے کہ اپنے کام سے پردیش سرکار سنتوشت ہے دیکھیں جو ملاقات کیے مکہ منتری میں پارٹی ایجرکش امیسلا سے اس کے بعد آتی امیسلا سے نظر آ رہے ہیں بھرہ ہوئے مکہ منتری اور یہ بات سیجے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریپورٹ دے دی ہے پارٹی ایجرکش کو سوال بھی پوچھا گیا ابھی ہریانہ بھول میں ایک سنچپ پریز کانفرنس کی ہے مکہ منتری نے کہ کیا وہ پیزار میں کسی ملاقات کریں گے سب آیا نام جواب نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ پارٹی ایجرکش کو انہوں نے ریپورٹ دے دی ہے اور ایک ان کی پارٹی میں ایک نیم ہے اس کے مطابق تو وہ اس پر چل رہے ہیں تو وہ کس کو جان کر رہی جیسے ہیں یہ انکادیگار کہت رہے ہیں سیجے طور پر کافی صدیوں انداز میں وہ کہہ رہے ہیں دوسری بات سوال بھوچھا گیا کہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا یہاں پر گرمیز جن کے ساتھ کو ڈیل ہوئی تھی اس کو نکار دیا کہ تو یہ بیچ کے کانون پوڑے گا شرنے والی کانون اپنا کان کرے گا اور اس معاملے میں بھوٹ کا جیسے طریقے سے نگرانی تھی لہٰہ جہاں کم سے تب نکارنو اس کا اکشار لگتے ہوئے یہاں پر کاروائی ہوئی ہے اور وہ جو جروری کاروائی تھی یہ کی گئی ہے کیونکہ کئی نکائی بڑا امیچ تھی اور اس کے خلاب جیسے طریقے سے کاروائی تو یہ اشارہ کرتے ہوئے مکسے منتر دی نظر آئے ہیں کہ راجز درکار نے اپنی بھولی کا بہتر مہن سے نبائی ہے پورے سنیم کا پریشے دیا ہے اور جو سیاسی نشانیں ان پر لگایا جا رہے ہیں وہ بے وجہ ہیں تو سیجھے طور پر وہ نکار رہے ہیں کون کیا مانگ رہا ہے یعنی سیجھے طرح ذکر جب کیا جا رہا ہے وہ اس پر نہیں جاتے ہیں انہوں نے اپنی ریپورٹ دے دیئی ہے پارٹی ایزڈنٹ اجیکشتو اور اسے کے ساتھ وہ کافی کونپیڈنٹ پیجر آ رہے ہیں یعنی آلہ کمان کا سمرتر ان کو سیجھے طور پر دکھائی دے رہا ہے اور ان کے شہرے پر یہ زلک دکھائی دے رہی ہے جی چلے شکریہ پردی پیسے تمام جانکاری کے لیے آپ کا تو مکمیتری منوہر لال خٹر نے آج بی جے پی کے راشتی ادھیکش امیش شاہ سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے کیا کہا سنیے ذرا جیسے ہی آج ستھی نورمل ہوئی ہے میں راشتی ادھیکش جی سے مل کر کے اور سارے کی ریپورٹ دے کر کے آیا ہوں ہم لوگوں نے اس پوری گھٹنا کے اوپر اپنا پورا سیم رکھا ہے پر شاشن سب کی طرف سے اس گھٹنا کا جو بھی مینیمم لاؤس کے ساتھ اس کی جو ٹارگیٹ تھا جو قانون کی پالنا کرانے کا وش ہے جو قوٹ کی اور سے سممند ملے ہوئے تھے ان کو آزرونے کے رام رہیم کو اس ناتے سے یہ بارا ٹارگیٹ تھا کہ وہ وہاں پیش ہوں اور اس کے بعد قوٹ کا جو نرنے آیا گا اس کے نصار پالنا کریں گے قوٹ نے نرنے دیا ہے ان کو سزا ہوئی ہے اور اس سزا کا قوانٹم بھی اب رو تک قوٹ کے اندر ان کو سنایا گیا ہے اور اس ناتے سے یہ سارا کام سیم پورا ہوا ہے اور اب واتاون پردیش کا سامانے ہیں اس میں کسی پرکار کی کوئی آگے کی ایسی بات نہیں ہے پھر بھی ہماری ساری وستہیں ابھی بنی ہوئی ہیں تاکہ آگے آنے والے کوئی اور کٹھنائی ہو تو اس کو اٹھیک سے کروا سکے رہے اٹھیک سے اس کو آگے کسی پرکار کی لائنڈ اور کستیتی ہے اس کو ہم نے بنی رہے اس کو کمارا کنٹول رہے ایسی وستہیں ہم نے بنای ہوئی ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک وستہ رہتی ہے راستیر دیکھ جی کو بتایا ہے اب راستیر دیکھ جی ساری ریپورٹ جہاں جہاں بتانی ہوگی بتائیں ہمارے کوئی ویدھائک ان کے ساتھ نہیں تھے کسی پرکار کا کوئی اصابیشہ نہیں جو پہلے ملتے رہے وہ ملتے رہے لیکن جس دن کا یہ گھٹا گرم ہے اس دن کوئی ایسے نامیدھائک نے کوئی ویائی پی ٹیٹمنٹ کو نہیں دیا گیا کیول انٹرم ان کو ہیلیکوپٹر سے اتار کر کے جیل کے اندر جب تک بوستہیں نہیں ہوئی تب تک ان کو تھوڑی در کے لیے ریشتہ اس لے جایا گیا اس کے بعد ترنت ان کو جیل میں شکھت ہو دیا گیا نہیں کسی پرکار کی جلدبازی نہیں جتنا آوشک تھا فورسز کو کوٹ کے بھی نردیش تھے کہ کسی پرکار کی ڈھلائی نہیں بڑھنی ہے کسی پرکار کا زیادہ نقصان نہ ہو کیونکہ اب وہ ایسی ایک وشے تھا لاکھوں کی سنکھیا میں وہاں لوگ موجود تھے اور وہاں سے جو پتھر بازی ہوئی جس پرکار کی سامنے سے بات آئی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو کوٹ نے جو بھی فورسز نے کوٹ کے نردیش کے نصار جتنی طاقت تھی منیمون طاقت میں منیمون نقصان ایسا ہوا سر دو سوال ہے ایک ہوئی ہے کہ ہنی تھی ہیلکوٹر میں کیسے چلی گئی تھی دوسری چیز یہ ہمارے آجتواتے پرکار میں آئی دیکھیں سرکار میں سب جنتہ کے ساتھ جو ہمارا اپیل رہتی ہے ہر کسی وٹر کو ہماری اپیل رہتی ہے لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں سب کو اپیل کرتے ہیں جو ہمارا سیوگ کرے گا لیکن اس سیوگ کے کارڈ سے کسی پرکار کے قانون کو توڑنے کی کوئی شرط پر ہم لیں گے ایسا نہیں ہے سب کو قانون کے اندر رہنا ہوگا کوئی وقتی قانون سے بڑا نہیں ہے اس سامنے دھارنا کے حساب سے کسی پرکار کی کوئی ڈیل نہیں ہے جو ان کی ڈیل ہے وہ سویم ان سب باتوں کو کسی نہ کسی پرکار سے سنسنی پھیلانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے ہم کسی پرکار ڈیل کریں گے آخر اس قانون کے حساب سے اس کی پورتی کرنے کے لیے اور ہم لوگوں نے اپنا ایک جو ڈارگٹ تھا کہ وہ پیش ہو اس ناتے سے وہ پیش ہوئے کیونکہ آنا انہوں نے اپنے آپ تھا ہم نے نہیں لے کہنا تھا لیکن کوئی ایسی یہ بازہ نہ بن جائے جو بھانہ بنے کہ وہ نہ آئے اس پرکار سے یہ سارا رہنیتی کے تحر وہ کوٹ کے اندر آئے اور آجر کے کوٹ نے کو سزا سنائی آج مجھے ان کے اندر آئے دنیا ہم نے بتائے کی وہ ہیلیپورٹر میں کیا اسے کہیں کیا اس میں کوئی اسی پرکار کا کوئی لکھت نہیں تھا لیکن انہوں نے کہیں جو کوٹ سی بی آئی کوٹ ہے ان کو ضرور ایک درخواست لگائی تھی کہ ان کو کوٹ میں اپسٹر رہنے دیا جائے اور ان کو جیل کے اندر بھی ایک سائے کے ناتے ساتھ رکھا جائے کوٹ نے یہ کہا کہ کوٹ میں وہ رہ سکتے ہیں لیکن باقی سارا کام جو ہے جیل ایڈمیسیشن وہ دیں گے جیل ایڈمیسیشن نے کیونکہ وہ اتنا جلدی ان کو وہاں سے نکالنا تھا اور جیل میں پہنچانا تھا تو جیل کا ایڈمیسیشن کا کئی نرنے جو آئے اس سے پہلے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کی سیوگی تو روپ میں جانا رہنا جاتی تھی لیکن کوٹ جیسی ڈیسن کیا جیل ایتھارٹیز نے کیونکہ ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں